سعودی وفت آگیا پاکستان پاکستان خوشحالی آنے والی ہے اب رونے کے دن گئے ہسنے کے دن آگئے خصوصی سہمائکاری سہولت کانسل نے سعودی عرب کو قومی ائر لائنز پی آئیے اور ائر پورٹ کی نچکاری میں جوائنٹ ونچرز کی پیش کش کر دی ہے ہوتنوں کے لیے زمین سی ڈی اے دے گی جبکہ سرمایہ کاری سعودی حکومت کرے گی زرائے کے مطابق وفت کو تجویز دی گئی کہ سعودی حکومت چاہے تو خود ہوتل بنا کر چلائے سعودی وفت پاکستان میں موجود ہے اور بہت ہی اچھی اچھی خبروں کے ساتھ موجود ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو سرمایہ کاری ہے یہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ سعودی وفت جب آئے گا تو ایک وسیط تر سرمایہ کاری کے ساتھ آئے گا تازہ ہوا کا جھونکہ کہہ لیں کہ سعودی عرب سے آیا ہے مکہ مدینہ کی وجہ سے ہمارا سعودی عرب سے محبت کا ایک لازبال رشتہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے سعودی وفت یہاں پر موجود ہے سرمایہ کاری بہت سے شعبوں میں کی جاری ہے نچکاری کے طور پر کی جاری ہے پی اے اے کے ساتھ ہوتیلز بننے جاری ہیں اسلامباد میں ائرپورٹس پر بطلب بڑی گوڈ نیوز ہے ہر طرف اور یہ ہمیں سیلیبریٹ تو کرنی چاہیے جاین بندرو آمی دی پر اپنا něرا دیکھ چین اپ ڈیٹ ڈیٹ ڈی отдیacy بندر ایٹ Advート اپنا ڈا شکولی جانی تاکن سکھانے گئے اونا نیجے ڈرائیوار ہوئے آبار او بھیکھا نیشے چیلو آبار ریسنٹ اونا شہابات صوریب جے برطمان خمتا یا چھے اونا اوک اندو شودیا رو بگی شے برطمان خمتا یا چھے اونا جای کچھو پوریبارتون ہوئے جاکتا کنو تا دیکھ جو اوببار شیٹاک اندوک اوکنو پوریبارتون ہوئے نا ایمون که پاکستان اونا خوشیر خوشی تاڑا بھاپچے جے تا دیر اوٹھونی تا بار کونو را ٹریک ہے فیڑے شے تا دے ڈی 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 پی آبار شے آگر مطو لائنے اوٹھے دوڑا بے کینون آپ شودیا رو آبار رو کچھو پوریبارن ٹاکای در کے دھات دیتے جاچچے شیٹاکن یہ پاکستان اونا خوشی جایگ گوندورا چولو راگے ویڈو ٹی فاسٹ تکے سیس پورجن تو دیکھیں نین سعودی عرب کی پاکستان سے دوستی ہے رسمی آرزی یا مسلحت کی دوستی نہیں ہے بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے عوام ایک دوسرے سے روحانی تعلق کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا ہے سعودی عرب نے آگے بڑھ کر مدد کی ہے سعودی عرب انڈیا میں ایک سو بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ ساری بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے آئل میں ہے اور دوسری چیزوں میں ہے اچھا اب یہاں پر ایک تو بیس بلین سے فگر پانچ پہ آ گیا اچھا پھر جو ابھی خبریں لیک ہوئی ہیں انویسٹمنٹ کی میں آپ کو بتا دوں اسلامباد میں ایک ہوتل بنایا جائے گا اب یہ سعودیہ کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں جس سے پاکستان کی ایکانومی کو بڑا بوسٹ ملے گا آج دیکھیں تاریخ صاحب امپورٹنٹ بات ہے آج کے اس وزٹ میں کشمیر کی بات پاکستان نے نہیں کی سو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سمجھ گیا ہے کہ کاروبار کی بات کریں عرب ورڈ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ یہ کشمیر اور باقی چیزوں سے باہر نکل ہیں سو ہم بھی وہی لائن لے رہے ہیں جو انڈیا لائن لیتا ہے کہ ہم نے بھی سعودی عرب کو اور باقی عرب ممالک کو کاروبار کے لائن سے دیکھنا چروع کر دیا پاکستان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے ڈالر اگلے پانچ سال میں سو عرب سے بلین سے زیادہ ہم نے واپس کرنے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو سانس ملنا یہ آکسیجن ہے تو اس دورے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ میں ڈالرز آتے ہیں آپ میں کانفیڈنس آتا ہے آپ پہ انویسمنٹ آتی ہے تو پھر کئی نہ کئی سانس ملے کا ایک کون ہوگی ہے اگر ہم نے اسی طرح کھانے کٹھے کرنے اور جو ہمارے یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جانے اور باہر سے جو کرزے آنے ہیں اور وہ بھی تقسیم ہو جانے ہیں تو مجھے تو ان سے کوئی غرض نہیں ہے یہ یہ کانیاں میں بہت پرانی سنتا آ رہا ہوں جب شہزادہ سلمان آئے تھے چار سال پہلے آئے تھے خان صاحب کے دور میں تو جب خان صاحب نے گاڑی چلائی تھی اور وہ ان کے ساتھ اکیلے بیٹھے تھے جب خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی مزدور میرے بہت دل کے قریب ہیں آپ ان کا رہائی بھی کروائی تھی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اس کا ہر وقت کمزور کے غریب کی اچھا پھر وہ انہوں نے تب بھی آئل ریفائنری کے لیے دس بلین ڈالر کا معاہدے کا اعلان کیا تھا کوئی اب تک اگر سعودی عرب ہمارے معاہدوں کو کٹھا کریں تو کوئی ہنڈرڈ بلین ڈالر سے اوپر کے معاہدے ہیں خالی معاہدوں سے کچھ نہیں ہونا پاکستان میں اس وقت نیشنل میڈیا پر سعودی جو ڈیلیگیشن ہے اس کی خبریں بڑے زور و شور سے چلائی جا رہی ہیں صدر مملکت سے ان کی ملاقات شباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات پھر کوئی اپ ایکس کمیٹی جو ایس آئی ایف سی ہے اس کی ملاقات اس میں جنرل آسم منیر صاحب نے بھی شرکت کی تو نیشنل میڈیا میں اس کو بہت بڑا چڑھا کر یہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے فوران آفیس نے ایک آف تا ریکڈ بریفنگ کا بھی احتمام کیا اس ساری جو بھی یہ سارا دور ہے اس کے حوالے سے لیکن اس میں یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ذرا جو ایران کے بارے میں جو خبریں ہیں غزہ زیادہ نہ چلائیں تھوڑی کم چلائیں شریف مزاری صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا پاکستان کو جو رول آور ڈپوزٹ اور جو انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک جو بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایران کے ساتھ جو ڈپلومیسی ہے ایسی ڈپلومیسی میں شرکت نہیں کرنی جو وہ اسرائیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کرے گا جو وہ امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کرے گا اس خطے میں ایران کو آئیسولیٹ کرنا ہے بھارت کے ساتھ آپ نے کشمیر کا فرنٹ کمپلیٹلی بند کر دیا ہے آپ جو ہے وہ بھارت کے آگے لیٹے ہوئے اپیزمنٹ ان کی خوشامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے بھارتی اساسوں کو ڈیکلیرڈ بھارتی اساسیں بی جی پی سرکار کے شریف خاندان کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا ہے عوام کا ووٹ چوری کر کے آپ کا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نیوکلئر اساسیں جو ہیں وہ آپ سے نہ لے لیے جائیں چھین نہ لیے جائے کیونکہ فوجی افسران کا اور جرنیل صاحبان بھی بہت سے اس کے اندر چامل ہیں ان کا خیال ہے کہ اگلا نشانہ جو ہے وہ ہمارے نیوکلئر اساسیں ہوں گے جن کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور یہ آسم انیر ہونے دے گا اور آسم انیر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کمر جوید باجوا نے چلایا تھا اور کمر جوید باجوا کے بارے میں یہ باتیں اب پھل کے ہو رہی ہیں کہ یہ ہندوستانی اساسہ تھا لوگ پوچھتے کس طرح ہندوستانی اساسہ تھا تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی جب کونگو میں ہوا کرتا تھا تو اس وقت اس کو جنرل بکرم سم جس وقت اس کا باس تھا تو وہاں سے اس کو آئر کیا گیا تھا وہ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن بہرحال اس وقت فوج کے اندر بیچینی جو ہے وہ تو بڑھتی چلی جاری ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو ایک الیمنٹ ہے بغاوت کا یا آسم انیر کے جو دس سالہ پروگرام ہے وہ کہیں پہ آگے چلتا ہوا نظر بیرحال نہیں آرہا سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر یہ ڈیلیگیشن تھا تو جو وزیر خزانہ ہیں وہ ادھر آئی ایم ایف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے وہ جو چند ٹکوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں دے دیں تو یہ ادھر جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں وہ کیوں نہیں ہے اور پھر جو خبر لیگ ہوئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی سی ڈی اے جگہ دے گی سعودیہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوتل بناے گا یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں ایک تو آپ یاد رکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ڈیلیگیشن ہے سعودیہ کا اس میں کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوگا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن ہونے کے امکانات کم ہیں تو بندھرہ بھیڈ Priestと اپنے議جر الس��員 اس پر جنت دکھے تھا کہ تمね ڈیشن نجاح لی مشこ saintsだけ کے بدھائی ہیں میمورینڈ sto Odoo出來 وصفت مرتب pourquoi موسیقی موسیقی